ناظرین اسلام علیکم آپ کا مزبان امجد اقبال ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین موسم سرما کی چھوٹیوں کی وجہ سے مصروفیات قدر کم ہوئی تو آپ کو مسلسل مختلف ویڈیوز دیکھنے کو مل رہے ہیں آج کی یہ ویڈیو بھی اسی تسلسل کی ایک لیو ناظرین جس لوکیشن پہ میں موجود ہوں یہ لیلہ کے اندر ایف سی فیزا ہاؤس کی شاہد ہے آئیے چلتے ہیں اور آپ کو اس فیزا ہاؤس کے مطلق مکمل جانکاری دیتے ہیں انتہائی مشکور ہوں اسامہ صاحب کا اور حافظ عویس صاحب کا کہ انہوں نے بڑے شاندار انداز میں اور بڑی محبتوں کے ساتھ میرے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ ایجوکیٹڈ دونوں بچے ماشاءاللہ صوفہ سکول کے آپ سٹوڈنٹ بھی رہے ہیں میرے پاس بھی آپ پڑھتے رہے ہیں آپ کو کس طرح خیال آیا کہ آپ اتنا بڑا آپ نے سٹیپ اٹھایا اور ظاہر سی بات اگر آپ نے یہاں پہ یہ شاپ بنائی ہے تو اس پہ آپ نے بھاری انویسٹ میٹ بھی کی ہے بہت اچھا سوال آپ کا تو جواب اس کا کچھ ایسے ہے کہ میں جو ہے تقریباً پچھلے ایک سال سے اسی شعبے سے منسلک ہوں سوشل میڈیا وغیرہ کے حساب سے اور میں جو ہے فی لانسنگ کر رہا ہوں اس ٹائم فل ٹائم پہ یہاں پہ میں بیٹھ کے ایزا اونر کا کوئی کام اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے تو میں نے یہ چیز کا اندازہ لگایا کہ میں اپنے کام کے ساتھ یہ دوسرا کام بھی کر سکتا ہوں تو پھر میں نے اس پہ گھر والوں سے بات چیت کی اپنے عزیز و اقارب سے بات چیت کی تو سب نے مجھے اس چیز کو سراحا کہ بڑا اچھا سٹیپ ہوگا اور ہم یہ چیز یہاں پہ کریں تو اس کے بعد سے پھر ماں باپ کی دعائیں اساتھا کرام کی دعائیں اور دوستوں کی محبتوں نے اس چیز کے قابل بنایا کہ ہم یہاں پہ کوئی مطلب آؤٹسٹینڈنگ لیول کا نہیں لیکن ایک میڈل کلاس فیملی اور میڈلز مطلب اپنے علاقے کے حساب سے بہت زیادہ اچھا سٹیپ کرنے میں کامیاب ہو حافظ صاحب میرا اثر آپ سے قویسین ہے کہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کے معاشی طور پر حالات اس طرح ہو چکے ہیں کہ مہنگائی کے دور میں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ہر روم ہوتلنگ کریں اور فاسٹ فوڈ کے لیے بائر ہوتلنگ پہ جائیں تو خاص طور پر ہمارا علاقہ تو پس ماندہ ہے تو آپ نے اپنے لوگوں کو مدنظر رہ کر کہ جو ڈیل آپ اس وقت پروائیڈ کر رہے ہیں تو کیا لوگوں کی پہنچ میں یہ ڈیل ہیں صرف پرافٹ ہی ہمارا مقصد نہیں ہے اپنے علاقے کو لے کے چلنے یہ جو نیو یوت ہے اس سارے کی ایک بنیادی ضرورت بان چکی ہے وہ یہ جو پرانے ٹریڈیشن کھانے ان کو اتنا پسند نہیں کرتے ایس کمپیرڈ ٹو ہمارے الڈر ہیں یا ہمارے انسسٹر ہیں تو اگر بات کی جائے اس کی پرائیسنگ کی تو ہمارا زنگر ہے ٹو ایٹی کا زنگر ہے اور جو اس میں مطلب چیزیں یوز ہو رہی ہیں لائک مائنیز جس کمپنی کی کیچپ شنگریلا کا یوز ہو رہا ہے بٹر پیپر کے ساتھ دیا جا رہا اور جو اس کے ذائقہ جو ٹیسٹ ہے ٹو ایٹی کا اکارڈنگ ٹومی کہ کہیں پہ بھی اتنا زنگر سستہ ہے کہ اگر ہمارے پیزے کی بات کی جائے تو کہیں پہ بھی اتنا سستہ اتنا مناسب اور اتنا ہائی کوالٹی کا کہیں پہ نیز دیا جا اگر آپ اجازت دیں تو مناسب تو نہیں ہیں لیکن میرا جی چاہ رہا ہے اور میں ناظرین کو بھی یہ ویو دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں الوگ کریں تو آپ کا کچن ہم دیکھنا چاہیں گے اور شیف سے بھی ملقات ہو جائے گے جس طرح آپ نے یہ ذکر کیا کہ واقعی یہ چیزیں جس طرح جہاں پہ بنائی جاتی ہیں لوگوں کے لائک وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں دکھا دی جائیں تو وہ پھر کھانے کے قابل نہیں رہتی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہے مکمل ہائیجین کنڈیشن ہے تو ہم آپ کو اپنی کچن کا بھی وزٹ کرواتے ہیں جس طرح دو دفعہ فوڈ والے بھی آئے انہیں نے بھی وزٹ کیا تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں یا جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ ان کو مدنظر رکھ کر چلایا جا رہا ہے وہ بھی خوشی ہو اور انہیں نے واقعی کہا کہ ایک پڑھے لکھے اور ایک انپڑھ بندے کے چلانے میں کافی ڈیفرنس ہے اور کافی چیزوں کو آپ مدنظر رکھ کے لوگوں کی صحت کا خیار رکھے اس کو لے کے چل رہے ہیں ناظرین انتہائی خوشی ہوئی کہ تمام حفظان صحت کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کچن کا محول جو ہے وہ بڑا خوشگوار رہا صفائی کا بڑا خاص خیار رکھا گیا اور جیسے ہی کہ مجھے الاؤ تو کیا گیا کچن میں داخل ہونے کے لیے لیکن جو ریکوائرمنٹ تھی جیسے ماسک اور بالوں کو کور کرنے کے لیے کہ کیپس ضروری تھی یہ مجھے الاؤ تب ہی کیا گیا کہ جب یہ ساری چیزیں میں پہن کے آیا ہوں تو آئیے چلتے ہیں اب آپ کو شیف مصروف بھی ہوں گے کیونکہ ٹائم ایسا ہے اس وقت شاپ میں کافی لوگ جو کسٹمر ہے وہ انتظار کر رہے ہوں گے زیادہ ٹائم ان کا نہیں لیں گے لیکن چاند ایک سوال آپ جو ہے نبو کریں گے اسلام علیکم سر آپ محمد الدان میں باجرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہب یہ کام کا ٹائم ہے تو یہ کام کر رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم حال میں جا کے بیٹے وہاں کے آپ کی جنہیں بھی سوالات کی جوابیں بہت دے دے تو اگر آپ کو بھی برا نہ لگے نا نہیں نہیں بہت خوشی ہوئی ہے آپ چلیں انشاءاللہ وہاں پہ آحال میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ جو رہا تھا اور آپ نے یہاں پہ حال میں بہتر ہوتے جیسے میرا جیسے آپ سے پہلے بھی میں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کو اس فیلڈ میں کتنا عرصہ ہوگی ہے مجھے اس فیلڈ میں تقریباً آٹھ سال ہو گئے اس طرح آپ کو اسام بھائی نے بتایا کہ یہ پہلے کابل میں تھا اس نے جو ایک کانٹیکس سینٹ کیا تھا اس میں دو مہینے تھے میں نے اس کو فون کیا تھا کہ میں یہاں پر ایک سٹ اپ بنا رہا ہوں لیکن اس نے کہا کہ مجھے دو مہینے دے دو دو مہینے کے بعد میں آنگا تو جب برکل میں کابل میں تھا تقریباً اس فیلڈ میں مجھے آٹھ سال ہو گئے ادنامین صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ مارشال آپ کا آٹھ سال کا تجربہ ہے تو آپ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ فاس فوڈ کے حوالے سے بنا سکتے ہیں الحمدللہ میرا آٹھ سال کا تجربہ ہے اگر چیزوں کی لحاظ سے دیکھا چاہے تو صرف میں فاس فوڈ نہیں بناتا فاس فوڈ کے علاوہ جتنی لئے اغوانی چیزیں کوئی بنا سکتا ہوں فرس کیا بھی گائنگی وغیرہ بھن وغیرہ یا گوش جتنے قسم کے آپ کو گوش ہے یہ وہ بنا سکتا ہوں اگر فاس فوڈ کی بات کرے تو تقریبا مجھے 20 سے 25 قسم کی پیزی آتے ہیں اگر برگر کی بات کرے تو تقریبا 12 سے 15 قسم کی برگر آتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر ایک چیز جو ہے وہ خود بناتے ہیں مطلب کچھ ریسورنٹ اس طرح ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ تیار آتی ہے میری نیٹ کی ہوئی آتی ہے لیکن ہم پیام پر ہر ایک چیز جو ہے وہ خود بناتے ہیں اور جو ریسورنٹ اس طرح ہے وہ میری اپنی ہے جی اسامہ صاحب ابھی ایک اور میرا ذہن میں ایک خیال آیا ہے کہ یہ لازمی سوال کرنا چاہیے جو ابھی تک یہ رہ گیا تھا تنچھنے سے کہ زیادہ تر اب لوگ جو ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ شاپ پہ جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے اب لوگ چاہتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ وہ گھر میں آرڈر منگوال ہیں تو کیا یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ فیسلٹی ہوم ڈیلیوری کی دے رہے ہیں چونکہ ہم بہت خوبی جانتے ہیں کہ ہم ایک قصبے سے بلانگ کرتے ہیں تو یہاں کے لوگ جو ہے وہ ان کیفیز پہ آنا پسند نہیں کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ تو پھر ہمارا جو ڈیلیوری والا آپشن ہے وہ بالکل آویلیبل ہے اور لیلہ میں ہماری ڈیلیوری پورے لیلہ میں فری ڈیلیوری ہے اور لیلہ سے باہر جیسے ایڈیئز ہیں جہاں پہ ہماری ڈیلیوری ہوتی ہے ٹوباک کردی اور کندل کنوال اور ڈھوڈی تھل شریف میں ان چیزوں ان مقامات پہ ہماری ڈیلیوری ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جو ہماری ڈیلیوری ہے اس کے کچھ چارجز ہیں اور وہ چارجز آپ کے آرڈر سے منسلک کر ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا ٹو تھوزنڈ پلس کا آرڈر ہے تو پھر آپ کی ڈیلیوری فری ہے ایڈر وائز کو چارجز اسامہ صاحب لاسٹ کوسچن آپ سے اس ویڈیو کو گفتگو کو کلوز کریں گے تو میرا لاسٹ آپ سے یہ کوسچن ہے کہ جیسے کسٹمر آپ کو آرڈر دیتا ہے تو کتنی دیر میں اس کو آرڈر مہیا کرتے ہیں بہت اچھا سوال آپ کا اس کا مختصر سے جواب ایسے ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں فرائز سے لے کے پیزا برگر نگٹ سویں ساری چیزیں ہم جو ہیں وہ آرڈر پلیس کرتے ہیں تو ہم اس کے بعد وہ چیزیں فریش بناتے ہیں نہ صرف فریش بناتے ہیں بلکہ حفظان سید کے اصولوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہر دفعہ وہ چیزیں بناتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے ایک آرڈر کو کسٹمر کا جو آرڈر ہے وہ اس کی ڈیلیز تک یا اگر وہ یہاں پہ آیا ہوا تو اس تک پہنچایا جائے لیکن اس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ آرڈر کرتے ہیں ہو سکتا آپ سے پہلے پانچ چھئے آرڈر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس روٹین میں جیسے جیسے نمبر وائز تو پھر اس چیز کی وجہ سے یہ ہے کہ پانچ سات منٹ دس منٹ اوپر لگ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ کا آرڈر آپ کو ملتا ہے تو اس کی جو کالٹی ہوتی ہے یقیناً اس سے اس چیز کا ازالہ ہو جاتا ہے ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں لِللہ کی جانی پہشانی شخصیت ہومیوپیتھی میں ان کا بڑا ایک نام ہے ڈاکٹر محمد اکرم مناس صاحب جی امجر صاحب مالیکم السلام پہلی بات جی ہے کہ انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ پیفسی پیزا پہلے بھی آئے ہیں دوبارہ بھی آئے ہیں اب یہاں پر میرے خیال میں انٹیویو کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن جو آپ نے قویسٹن کی ہے تو بھائی امجر صاحب بات جی ہے کہ آپ میرے میزار کو بھی سمیتے ہیں مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں میں نے اس لِللہ میں اپنے گاؤں میں جہاں میرے باپ دادا کا خون لگا ہوا ہے میں نے نائنٹی ایٹ میں ہومیوپیتھک کا کام سنو کیا سچی بات جی ہے کہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ نائنٹی ایٹ میں بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ہومیوپیتھک ایلوپیتھک یا حکمت یہ ایک سسٹم کیا ہے علاق سسٹم ہے یہ ایک ہی چیز ہے تو الحمدللہ میں نے محنت کی اللہ کی مربانی سے میں نے جو اس ہومی پیتھک میں نام کمائی ہے جو محنت کی ہے جو لوگوں کی میں نے خدمت کی ہے اللہ مجھ کو اس کا صلح دے رہا ہے جو میرے جب بچے الحمد پڑ چکے جو میں نے کہا کہ بھو کیا کام کرنا چاہیے تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کام کریں جس طریقے سے نہ میں بازار میں بیٹھا ہوں نہ میں اڈے پہ بیٹھا ہوں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں لیکن الحمدللہ لوگ مجھے یاد بھی کرتے ہیں میرے پاس آتے بھی ہیں میڈیسن بھی لے داتے ہیں اللہ ان کو صحت بھی دیتے ہیں آپ ایسا کام کریں کہ جس میں جیسے میں نے کبھی کوالٹی پر کمپرمائز نہیں کیا آج تک کمپرمائز نہیں کیا جو نائنٹی ایٹ میں سے جیسے ان کو اس وقت دیلیں ملتی تھی آج ایسے ملتی ہے تو میں نے کہا کہ جو کام کرنا ہے اس طریقے سے کام کرنا ہے کہ میرا نام بدنام نہ ہو بلکہ میرا نام اس سے زیادہ لوگ خوشی سے لیں کہ ڈاکٹر صاحب کے بچوں نے اس سے زیادہ محنت کیا بے شک ہمارے لئے یہ نیا کام تھا اب بہت سارے لوگ اب میں خود بھی اتنے اس کو نہیں جانتا تھا کہ فاس فوڈ کیا ہوتا ہے تو یہ ایک نیا قدم تھا ایک نئی کوشش تھی الحمدللہ اللہ انہیں کو خوش رکھے بچوں کو انہوں نے محنت کی اور آج الحمدللہ آپ نے پہلی بھی ان کی اس کاوش کو اپلوڈ کیا تھا اب دوبارہ نہ بلائے اب بات تو یہ ہے کہ جو آئے گا جو کھا کے دیکھے گا ٹیسٹ کرے گا تو پھر وہ بتائے گا ایک آدمی آپ کے پاس آتا نہیں ہے آپ کے پاس آیا نہیں ہے کبھی وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اس کام کی افادیت کیا دوسروں سے کام میں مختلف یہ کیسے تو میں آپ لوگوں کو سب لوگوں کا علاقے والوں کا پہلے بھی بڑا دل سے مشکول ہوتا ہوں مشکول ہوتا ہوں اور آج بھی سچی بات امجل صاحب نے بڑی یہ میربانی کی ہے کہ ہماری جو کوشش ہے جو ہماری محنت کا کم ادکم یہ انہوں نے علاقے کو دکھایا ہے کہ یہاں پر یہ کام ہوتا ہے اور یہ کام ایسے ہو سکتا ہے اس میں ایک میں ایک بہت ضروری عام بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان سب دوستوں کا تو شاید نام مجھے اتنے آپ چھوکے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو بھی شارڈ بنانی ہے نام سب کے شاید نہ لے سکوں لیکن سچی بات سے یہ ہے کہ میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ہر روز میرے بچوں کو گائیڈ بھی کرتے رہے ہیں ان کی معاملت بھی کرتے رہے ہیں اور صبح شام ان کے کام میں لگے رہے ہیں اور آج بھی جب بھی وہ مجھے فون کرتے ہیں پوچھیں کہ بچوں کے کام کا کیا حال ہے جن میں ہمارے بھائی فلک شیر صاحب ہیں بھائی عبدالرمان صاحب شیریسر گودس ہیں اور سب سے جو زیادہ اس کام کے تسکین کے مستحق ہیں بھائی چوندری شیل عمن ففرہ صاحب جو بزہبی موقیم ہیں اور شیبی صاحب جو بزہبی موقیم ہیں یہ آئے دن مجھے گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں معاملت بھی کرتے رہتے ہیں جو میں ان سب دوستوں کا اللہ کے جتنے دوست ہیں جنہوں نے اس میں گائیڈ کیا معاملت کی سب کا انتہائی تہہ دل سے شکر گزار السلام علیکم ناظرین میں آپ سے یہ روکیسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ضرور ایک دفعہ ہمارے علاقے میں بڑا ایسان اقدام اٹھایا ہے ان بچوں نے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ان کے پاس بہت سارے آپشن تھے ایڈوکیٹڈ پرسن ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ترجیح دی کہ اپنے علاقے میں لوگوں کو جو سہولیات جو باہر بھیرہ شریف یا یہ توبہ یا سرگودہ جاتے ہیں وہ ساری فیسلٹی ان کو للا کے اندر محید ہوگا تو بچوں کے والدین بھی پریشان رہتے ہیں شام کو گاڑیاں لے کے نکل جاتے ہیں اور رات لیٹ نائٹ آتے ہیں تو وہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں لیکن اگر وہ یہاں پہ لیٹ نائٹ اگر للا کے اندر ہی رہیں تو ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہیں بنتے تو ایک دفعہ ضرور آپ چیک کریں آپ نے پہلے بھی جب یہاں پہ آئے ہیں اس وقت بھی آپ نے ٹیسٹ چیک کی ہوگا لیکن نئے شیف آئے ہیں ایک دفعہ پھر ضرور آئے ہیں ماشاءاللہ ادنام صاحب بہت سپیسی اور بڑی ٹیسٹی ہے جو کوئی شاک نہیں ہے جو کمیات جو آپ کو مانتی ہے باقی کے ستھان میں آپ کو بسکتے ہیں وہاں آپ کو درکی دیو کی صلاحیت کو مہلا کا لگا ملے کے ساتھ ملے کے ساتھ ملے کے ساتھ ملے کے ساتھ ملے کے ساتھ